ایک آدمی مسجد میں بھیک مانگا ہے بھیکاری کہتا کچھ بینے گا اپنے بطلوں میں سے کچھ پیسے نکال کر دے دیا مگر انگریز چلا جاتا ہے مگر بھیکاری کا انگریز کا پرس گر چاچا ہے مگر بھیکاری ایک یہ باب میں آتا ہے کہتا جناب یہ پرسے آپ کا ہے کہاں میرے ہی پرسے ہیں اس نے پیسے چیک کرنے کے بعد میں کہا کہ تو بھیکاری نہیں ہے کہاں بھیکاری ہی کہاں اتنا پیسہ تھا اتنا پیسا تھا تیری زیندہ کی پتل سکتی تھی تُو نے یہ کیا کیا کہنے لگا میں بھکاری ہوں وقت پر غیرت نہیں ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے میں اپنے نبی کا امتی ہوں تیرے نبی اگر میرے نبی سے غیامت کے دل کہنیا ہوتا کہ آپ کو امتی چور ہے تو میرے نبی کو شرم لتا ہی ہو جاتی اور میں اتنا پر غیرت نہیں ہوں کہ میں اپنے نبی کو شرم لتا کروں یہ اپنا پر سے لے کے جاؤں انگریز بولا میں پر سے لے کے نہیں جا رہا ایسا کر مجھے کلمہ پڑا دیں جب تیرے ایمان کا یہ عالم ہے تک فیر تیرے نبی کی پرہیزداری کا عالم کیا ہوگا تو یاد رکھے اب کوئی اپو پکر کوئی علی کوئی عمر یا کوئی غریب نواز یا کوئی آلہ حضرت یا کوئی صاحب پا دنیا میں نہیں آئے گا اب جتنا بھی دین سمجھا جائے گا آپ سے اور مجھ سے سمجھا جائے گا اگر آپ لے گھونگے تو دنیا کو کمس ہم میں کہلائے گا اگر آپ پگر جاؤگے تو دن پگرے ہوئے کمس ہم میں کہلائے گا اور میں نوچوانوں سے پچھنا چاہتا ہوں یہ نوچوانت تن پتاؤ کہ اللہ تعالی نے تمہیں فیس بک کے لیے پیدا کیا نہیں انسٹاکرام کے لیے پیدا کیا نہیں اس نیپ چیٹ کے لیے پیدا کیا نہیں ٹیپ ٹوٹ کے لیے پیدا کیا نہیں یوٹیوب کے لیے پیدا کیا نہیں بلکہ تاگوش سرگاہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے نسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے مگر آج کے مسلمانوں کو دیکھ دے شرم آتی ہے حضرات اگر کسی سے کہہ دو چلو جلسیم چلنے ایک جگہ جلسیم میں ہو رہی ہے اگر کہو مسلمان مسلمان اتنے چکچر میں پھر رہے ایسے پھر رہے کہ بس مجھے موغہ مل جائے سنے بہت انتی بات بتا رو نیتا جی کا ایک خون آ جائے کٹھیار آ جاؤ ریلی میں تو کیپٹر لے کر پہنچاؤں گا اگر کہو چلو جلسیم چلنے کہے گا تیرالی میں پیمچر ہو گیا تینے ایک جگٹر میں اور ابھی نیتا جی کا خون آ جائے تو ایسے بھگائے پھرے گا اس جگٹریا کو کیسے پورا ہیلیکاپٹر سر جائے گا اور سب سے آگے اور جا کے وہ منشی کے پاس کہے گا کہ ہمارا بھی نام دکھلیو ہو سکتا دو تین چار لیٹر مل جائے دو تین چار پوری مل جائے اب تو سب سے آگے کہ نیتا جی دیکھ رہے موقع جلدی سے مار دے تاکہ نیتا جی سمجھے میرے یہ آدمی ہیں اب تو آگے پڑ پڑ کر کوئی پرپان کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی مہم کے منتری کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی اس کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی اس کا نعرہ لگا رہا ہے ہائے افسوس اے مسلمان تو بھول گیا یہ نعرہ تیرا نہیں تھا تیرا نعرہ تو وہ تھا جب چربلا کے میتان میں فاطمہ کے لال نے لگایا تھا کانا ہے تو ایسا نعرہ لگا جو اسلاح نے لگایا تھا ارے اپنا نعرہ لگا غیروں کو نعرہ مت لگا وہ نعرہ لگا جو ستھیلے اکبر کی صدارت میں لگا تھا عمر کی عدالہ میں لگا تھا عثمان کی سخواہ میں لگا تھا مولا والی کی شدعہ میں لگا تھا میتانک گرپلامی میتانک نگرپلامی جب فاطمہ کے لال نے لگایا تھا کہ جیتے گا بھائی جیتے گا اس نے رسول مالا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا نماز والا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا نمار والا جیتے گا اور امام حسین نے ہم لوگوں کو بتا دیا کہ جو نبی کے نام پہ مرتا نہیں وہ زیادہ دیکھ سکتا نہیں جو علی کا نام لینے والا ہے وہ کسی کے باپ سے ڈبتا نہیں اور سنو دل کی تختی پر نوٹ کر لینا بے رشاہ ہو جاؤ تم ان کے عشق میں اربی نشانوں کا نشان مرتا نہیں بے نشانوں کا نشان مقتن ہم آخری بات پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا حضرات آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں قریفتار ہو جاتے ہیں یا کسی پریشانیے پس جاتے ہیں یا غموں کے شکار ہو جاتے ہیں تو مصیبتوں سے چھٹارا پانے کے لیے پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے غموں کو دور کرنے کے لیے الگ الگ راستے استعار کرتی ہوں کوئی پارکوں میں چاہتا ہے کہ پچھے ہی دھر ہو جائے اور مالتار حضرات کا کیا کہنا وہ تو اپنے بیادراب دلوں کو قرآن دینے کے لیے کبھی امریکہ کا سیر کرتے ہیں تو کبھی جاتان کا سیر کرتے ہیں تو کبھی نینی ٹال کا سیر کرتے ہیں تو کبھی ککھار کا سیر کرتے ہیں مگر پھر بھی دلوں کو قرآن نہیں ملتا دلوں کو سکون نہیں ملتا دلوں کو راحت نہیں ملتی مگر بربان چاہوں رسول کے عاشقوں پر اربان چاہوں نبی کے غلاموں پر اربان چاہوں عاشق رسول پر کہ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم لوگوں پر جبھی پریشانی آتی تھی ہاں ہاں ہم لوگوں پر جبھی مصیبت آتی تھی تو ہم لوگ کسی دوسری جگہ نہیں جاتے بلکہ مصطفہ کی بھارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے اور چہرائے بطوہ گنہ زارہ کر لیتے تھے تو خدا کی قصر سارا رمضور ہو جاتا تھا ساری پریشانیہ خط میں ہو جاتی تھی اور کیوں نہ ہو کہ علی اللہ پاک نے آپ کی شکل پاک ہی اتنی پیاری بنائی ہے کہ غم زدہ دیکھ لیں تو اس کا غم دور ہو جائے روضہ دیکھ لیں تو لبا پر مسکورہ حق گر جائیں اسی لیے تو میرا پریلی کا رازہ بولا ہماری آن بولا ہماری شال بولا ہماری جان بولا سنیوں کے پہچان بولا نقی علی کا لال بولا رضا علی کا پوتا بولا حامد رضا کا باپ بولا مصطفہ رضا کا اب کا بولا اب اسکر رضا کا تعدہ بولا کیا بولا بہت میتھا بولا سر تعدہ قدم ہے ہنٹن سلطان زمن فول لب فول تہن فول زگل فول مدان فول تیری نسلیں پاک میں ہیں پچا پچا نور کا ارے تو ہے این نور کے رس سب دھرانا نور کا کوئی بندہ ہے نعرہ لگائے کوئی بندہ ہے عاشق رسول ہے لگائے نا اچھا یہ بات بتائیں اے ان سے بالا شاہ میں آنے والے کتنے لوگ شجرہ مصطفہ سننا چاہتے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دھتا دیں اوہ لار کسی کو دکھانے کے لئے ہاتھ نہ ہوتا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مصطفہ دیکھ رہے ہیں بالا شاہ دیکھ رہے ہیں انہیں دکھانے کے لئے انہیں منانے کے لئے ہاتھ اٹھانے نہیں اور سنو جب بھی نفی کا نام لیا کرنا تو تانے سنکنے کی دل سے لیا کر تو دوڑا ہاتھوں کو اٹھائیں اٹھائیں گا ہاتھوں کو اور جس کو جتنی محبت نبی سے اتنی بلند آواز سے بولے لبائے گا رسول اللہ لبائے گا تو سنا جو شجرہ مصطفہ تو محبت سے بولے یا رسول اللہ مزاد آگے انشاءاللہ سنے حضرت توجہ چاہتا پھر ہم اپنی جگہ لے گئے آدم کے بیتے شید کے بیتے یانس یانس کے بیتے کہنا مو ننان کے بیتے ملائل ملائل کے بیتے بیارت کے بیتے ادریس کے بیتے متوشن متوشن کے بیتے نمکنے اکنام کے بیتے نوہ کے بیتے سام سام کے بیتے ذلہاں کے بیتے شالی شالی کے بیتے آبیر آبیر کے بیتے داتا داتا کے بیتے راو راوہ کے بیتے سارون کے بیتے ناخر ناخر کے بیتے تارک تارک کے بیتے ابراہیم خالین اللہ ابراہیم خالین اللہ کے بیتے اسماعیل زبیہ اللہ اسماعیل زبیہ اللہ کے بیتے قیدار قیدار کے بیتے روان موام کے بیتے حمل کے بیتے صحابی صحابت کے بیتے سلمان سلمان کے بیتے علیسہ waar사가 جایت niveau کرے растفوا، هلیسہ کے بیتے ہو وہ گھومت پیسے ہوا ہوا کے بیتے ادنا نکران کے بیتے موید موید کے بیتے نظار مذات spongی راہ واکھار مدر مدر، مہد ہے یاسیاز کے بیتے مدریکہ مدرکہ کے بیتے خصیمہ خcommہ کے بیتے اینا ناکں سے نظار ، مالک کے بیتے فہرؑ ل investigتہ نورas اب علماء اکرام کی موجودی میں میرے استاذ محترم کی موجودی میں تمام لوگوں کی موجودی میں